آپ کو معلوم پڑے گا جو تسبیح پرو ہی جا رہی ہے اس کے اندر کے جو دانے ہیں وہ کہاں کہاں سے ہی کٹھے کیے گئے ہیں اور یہ ایک تسبیح کی شکل کس طرح اختیار کر رہی ہے بہت سارے لوگ جو یہ باتیں رکھتے تھے فیض عمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جنرل باجوا صاحب پر بات نہیں آئے ان لوگوں نے اپنے بیانات تبدیل کیے پھر انہوں نے کہا جی نہیں تھنڈ ماحول ہے جنرل باجوا صاحب کے بھائی ہیں اقبال جعبید باجوا ان کو ایک شکاوز نوٹس جاری ہوتا ہے کچھ دنوں پہلے آپ سب کو سلامتیوں میں یاسر رشینوں اور آپ میرا بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نظرین ڈاٹ سے ڈاٹس میں لائیے آپ کو معلوم پڑے گا کہ جو تسبیح پرو ہی جا رہی ہے اس کے اندر کے جو دانے ہیں وہ کہاں کہاں سے ہی کٹھے کیے گئے ہیں اور یہ ایک تسبیح کی شکل کس طرح اختیار کر رہی ہے ابھی بہت سارے لوگ جو یہ باتیں رکھتے تھے فیض عمید صاحب کی گرفتاری کے بعد کہ جنرل باجوا صاحب پہ بات نہیں آئے گی جنرل باجوا صاحب والا معاملہ اور تھا یہ اور ہے پھر ان لوگوں نے اپنے بیانات تبدیل کیے کہ جب آرمی چیف نے سابق جنرلز کو بلایا ان کو ساتھ بٹھایا جس میں قیانی صاحب بھی تھے تو اس کے اندر جو بات ہوئی جس میں رحیل شریف صاحب بھی تھے اس کے اندر باتوں میں باجوا صاحب موجود نہیں تھے تو پھر بہت سی باتیں ہونا شروع ہوئی کہ باجوا صاحب کدھر ہے باجوا صاحب نہیں ہے تو کیا بنے گا تو پھر انہوں نے بیانات تبدیل کی پھر انہوں نے کہا جی نہیں تھنڈ ماحول ہے ہوا کیا جنرل باجوا صاحب کے بھائی ہیں اقبال جعوید باجوا وہ برطانیہ کے شہریت رکھتے ہیں پی آئی اے کے ڈیپٹی سٹیشن مینجر تھے وہ برطانیہ کے تو وہاں پر انہیں کیا ہوا ان کو ایک شوکاوز نوٹس جاری ہوتا ہے کچھ دنوں پہلے اس شوکاوز نوٹس میں لکھا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی جو ایف اے کی ڈگری ہے نا وہ جالی وہ ملازمت کب لیتے ہیں انیس سو ستتر میں پی آئی اے میں ملازمت لیتے ہیں پھر اسی کی دہائی میں وہ برطانیہ منتقل ہو جاتے ہیں اور برطانیہ کے شہریت لے لیتے ہیں اسی شہریت کے بنیاد پر برطانوی شہریت کے بطور وہ پی آئی اے کے ملازم بنتے ہیں تو اب جا کے اس حکومت کو معلوم پڑا کہ ان کی ایف اے کی ڈگری جو ہے وہ جالی ہے شوکاوز نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا کام ہو گیا تو وہ بھی آگے سے استیفہ دیتے ہیں جی میرا کام ہو گیا عمر کے اس حصے میں ویسے بھی ریٹائرمنٹ قریب تھی انہوں نے کہا جی کام دائیں انہوں نے کرنا ہی ہو جائے بندہ سائیڈ پہ وہ اہمی لپیٹا نہ ڈال دیں تو اس وجہ سے وہ جو اب سائیڈ لائن کیے گئے ہیں اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ارادہ کسی کا نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑا جائے گا ارادہ سب بھی کوئی لپیٹ کے اندر لینے کا ہے اور جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ کے اندر یہ بات کی ہے انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ فیض حمید سے جڑا ہوا اگر کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کا بھی احتساب ہوگا چاہے وہ کسی بھی عہدے کے اوپر رہا ہو جس پہ ایک سوال ان سے اور کیا گیا اب ڈاٹس اس پریس کانفرنس سے لنگ کریں تو ایک اور سوال جس جو کیا جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہے وہ جب بطور ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو باجوا صاحب کو کیوں نہیں معلوم تھا تو انہوں نے وہاں پہ کیا بات کی وہاں پہ باجوا صاحب کو سائیڈ پہ رکھا انہوں نے کہا جی جواب دے کس کو ہوتا اس کا باس کون ہوتا ہے باس وزیر آزم ہوتا ہے یعنی اس سے وہ ڈاٹ لینگ کرتے ہیں امران خان کے ساتھ اب امران خان کے بارے میں خواجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر ٹرائل ہوا تو سب کے سامنے ہوگا اور ملٹری ٹرائل کے لیے فوج کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور عمر عیوب صاحب کہتے ہیں کہ ان کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن اس سارے عمل میں آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس پہ اب قیاس آرائیاں کیا چل رہی ہیں کہ کہ اگر ملٹری ٹرائل ہوا تو پھر کیا ہوگا اچھا اگر یہ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں ملٹری ٹرائل ہوتا ہے ملٹری کی تحویل میں چلے جاتے ہیں ہوگا کیا نہ وہ بات کر سکتے ہیں کوئی نہ ان کا کوئی بیان منظر عام پہ آ سکتا ہے نہ وہ رشتہ داروں سے ملاقات والی بات کوئی منظر عام پہ آ سکتی ہے نہ کوئی گائیڈ لائن منظر عام پہ آئے گی اس سے کیا ہوگا اس سے جو لیڈرشپ ہے جو ابھی بھی مخمسے کا شکار ہے جو ایک دوسرے کے بارے میں منافرت رکھتی ہے وہ مزید تقسیم ہوتی چلی جائے گی ہر کوئی اپنے تہیں اپنا آرڈر دیتا ہوا دکھائی دے گا اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کی مضبوطی جو ابھی خان کے بیانات تک جڑی ہوئی ہے وہ مضبوطی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اب اس سے پاکستان تحریک انصاف حد تول امکان بچنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا کہ آپ یہ کر دیں کہ ملٹری ٹرائل میں وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس سے روکا جائے اس طرح کے ان کے ارادے ہیں لیکن ایک طرف ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے کچھ منظر رامہ اور ہے مثال کے طور پر علی عمین گنڈا پور صاحب علی عمین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں گرفتاری کے ان کو حکم نامیں ملتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے آ کے تفتیش کے اندر پیش ہونا ہے وہ اسلحہ رکھنے کا کیس ہو شراب برامدگی کا کیس ہو اس کے اندر بھی ان کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم پڑھتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ رہداری زمانت ان کی منظور کر دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وارڈ منسوخی کر دیتی ہے ان کے لیے جو پلے ایریا ہے وہ طویل صاف شفاف اور ہموار ہے دیگر لوگوں کے لیے نہیں ہیں اسی وجہ سے پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو ابھی بول نہیں رہی یا منظر عام سے غائب ہے جس میں حماد عزر جیسے لوگ ہیں جس میں شاکت یوسف زئی جیسے لوگ ہیں جس میں اور رہنما بھی سینئر ٹیئر لیڈرشپ کے ہیں جو خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہوئے ہیں جن میں اسد عمر صاحب اگر آپ لے لیں جن میں اور رہنما جن کا تعلق سنس ہے وہ لے لیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تو علیدہ ہوا ہے لیکن چپ کر کے بیٹھ گئے وہ کافی پریشان ہیں پارٹی کو لے کے پارٹی کے موجودہ نظام کو لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو لے کے اور ان لوگوں کو لے کے ان کو یہ جو تحفظات ہیں وہ کارکنان تک بھی منتقل ہو رہے ہیں دوسری طرف کارکنان اس وقت اگریسیو ہوئے پڑے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ بار بار جو منسوک کیا جاتا ہے تو وہ ایک نیرٹیف جو بن رہا تھا جو بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ انجیکٹر موجود ہیں جن کو بقاعدہ طور پہ انجیکٹ کیا گیا ہے یہ درانداز ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اور پارٹی نیرٹیف ایک نیا بنانا چاہتے ہیں دین سناتے ہیں اور خان آگے سے کہتا ہے اسے ملتوی کر دو یہ پتہ نہیں کونسی جا کے ریپورٹ خان کو دیتے ہیں تو خان کہتا ہے نہیں چھوڑ دو تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جلسہ ہر صورت ہونا چاہیے اب یہی تاثر وفاقی حکومت کو بھی معلوم ہے کہ جلسہ اگر یہ ان کو مینج کر لیا جائے تو جلسہ پھر بھی نہیں رکے گا کارکنان اگر مینج نہیں نہ ہوں گے تو جلسہ نہیں رکنے والا انہوں نے کیا کیا جی کہ آج امنیامہ کا ایک بل جو ہے وہ سینٹ سے منظور کر لیا جسے کمیٹی کے اندر پانچ ایک کی اکثریت سے منظور کیا گیا تھا سینٹ پر پیش ہوا تو اسے بھی منظور کر لیا اب اس کو لے کے علی زفر صاحب شبلی فراج صاحب وہ انہوں نے باتیں کی آج انہوں نے کہا جی کہ آپ تو جلسہ کرنے نہیں دینا چاہتے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جلسہ ہو گیا تو آپ کا بقیہ کچھ نہیں بچے گا آگے سے آزم نظیر طارد صاحب میں یہ جواب دیا کہ اس وقت تک آپ کا نو سی جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا پورم جلسہ کرنا آپ کا حق ہے لیکن وفاقی حکومت چھش و پنچ کا تو شکار ہے وفاقی حکومت مشکلات کا شکار تو ہے وفاقی حکومت کو ایک در تو ہے کہ اگر یہ جلسہ ہوا تو یہ مشکل میں تو ڈال سکتا ہے اور اگر یہ مشکل میں ڈلے تو پھر ان کے لیے بچاؤ کا راستہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ایسے وقت کے اندر کہ جب اختر مینگل صاحب جو ہے جنہوں نے آج بابانگے دوحل اعلان کیا ہے کہ میں جو ہے واپسی کا راستہ اختیار کبھی نہیں کروں گا میں تو پاکستان میں تھا ہی نہیں میں پاکستان آیا ہوں اپنے مقاصد کے لیے آیا تھا مافی مانگنی ہے تو مہارنگ بلوچ سے مانگئے مافی مانگنی ہے تو بلوچستان کے عوام سے مانگئے ان سے مافی مانگیں گے تو سمجھیں من سے مافی ہو گئی تو ان کی طرف سے جو یہ باتیں ہیں اسی سیچویشن کو لے کے بلوچستان کی گھمدیر ہوتی صورتحال کو لے کے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ سمجھا کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تو انہوں نے بھی آکے بلوچستان کی صورتحال کے اوپر بات کی پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی نہیں دکھاتے ہمارا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے تو یہ جو بات ان کی طرف سے ہے تو یہ ایک وفاقی حکومت کے لیے بھی پیغام ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بیانات ہی ہوتے ہیں انوالمنٹ تو ان کی پوری ہوتی ہے لیکن ایسے وقت میں آکے جب وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو پھر یہ وفاقی حکومت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ اکیلے پڑ سکتے ہیں آپ کے پاس راستہ کونسا ہوگا اب اس زمن میں میاں نواز شریف صاحب بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ میں جو اتنے دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے کو نکال کے ہمیں بیٹھنا چاہیے اور ہمیں معاملات تیہ کرنے چاہیے میری بات کو کوئی نہیں مان رہا تھا اب ان کا تھوڑا بہت سینہ چوڑا ضرور ہوا ہوگا کہ میں کہہ رہا تھا کہ باتیں کر لینے چاہیے لیکن میاں شہباز شریف صاحب ماننے سے انکاری تھے اب دیکھئے کہ یہ اپنے بچاؤں کے لیے دوسروں کے ساتھ ہاتھ میں لانا گھوارہ کرتے ہیں یا پھر ہاتھ سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو مشکل بیٹان دیتے ہیں دیکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکال